تو کیا صحیح میں کراؤن جول کے اندر سامی زین آ کر روم ارینز کو جوائن کر لیں گے سی ایم پنک اور روم ارینز کا میچ میں کب ڈبل ڈبلی کے اندر دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کو بھی لے کر بہت بڑی ریپورٹ نکل کے سامنے آئی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے فائنل بوس کا ریٹرن ایک بار پھر سے کہاں پر ہونے والا ہے اور کب ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں اور بھی اس ویڈیو کے اندر بہت ساری اپ ڈیٹس ہوگی تو میرے سارے بھائیوں آپ سے یہی گجاریش ہے کہ آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک جھوٹ دیکھنا تو بھائی ویڈیو کو ہم لوگ شارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں روم ارینز اور سی ایم پنک کے بارے میں کیا ان دونوں کا میچ ہمیں فیوچر کے اندر ڈبل ڈبلی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوگی بھائی تو ایسے کیسے بات کر رہا ہے کہاں پر سی ایم پنک ہے اور کہاں پر روم ارینز ہے لیکن نئی بھائی میں کو مجاک نہیں کر رہا ہوں ان کو لے کا صحیح میں ریپورٹ نکل کے سامنے ہی ہے ریسل سیکھ والوں نے یہ بتایا کہ جو روم ارینز اور سی ایم پنک کا میچ ہے ٹاپ تھری کی لسٹ میں آتا ہے مطلب جو ڈبل ڈبل ڈبلی کے فینس ہے وہ سی ایم پنک اور روم ارینز کا میچ دیکھنے کے لئے شہرسے دودہ 25 کے اندر ہوگا کیونکہ اس سال تو روم ارینز بزی رہنے والے ہیں دودہ 25 کے اندر شہر سی ایم پنک س ویساگانو جائیں گے اور وہ میں روم ارینز کے ساتھ ان کا میس دیکھنے کا میلے گا ایسے بھائی آپ خی行 کر کے بتانا کہ آپ لوگ سی ایم پنک اور روم آرینز کا میس دیکھنے کے لئے ? اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمارے فائabiل باس رک کے بارے میں ر dernier Ibaz کے بارے میں رکک سے اپرا ان ایک بارے Climateatem گل کے سامنے آ چکی ہے بہت سارے سورسز کا ایسا ہم ماننا ہے کہ جو راک ہے وہ منڈے نائٹ راک کے اندر آنے والے ہیں اب کون سے منڈے نائٹ راک کے اندر آنے والے ہیں تو آپ سوی لوگوں پتا ہوگا دوجہ پچیس کے اندر راو جانے والا ہے نیٹ فلکس کے اوپر اور جیسا کہ یہ منڈے نائٹ راک کافی زیادہ سپیشل ہونے والا ہے تو یہاں پر ہمیں فائنل بہت سارے والا ہے جہاں پر بھی سپیشل ہونٹ ہوتا ہے وہاں پر بیشتی ہے راک کو ڈیوڈوڈوڈی کا جب ڈے ون ہوا تھا وہاں پر بھی ہمیں راک کا ریٹن دیکھنے کو ملا تھا اور ویسے تو دیکھو سروائیور سیز تک راک کا ریٹن ایک بار پھر سے ہو جائے گا لیکن منڈے نائٹ را ہونے والا ہے جو نیٹ فلکس کا وہاں پر تو آپ لوگ راک کو کنفرم مان نہیں سکتے ہو وہاں پر راک آنے ہی والے ہیں تو یہ کچھ اپڈیٹ تھی بھائی ہمارے فائنل بوس راک کو لے کر باقی بھائی اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں روما رینز کے بارے میں کیا بھائی کراؤن جول کے اندر سامی زین آسکتے ہیں روما رینز کی ہیلپ کرنے کے لیے کیونکہ ابھی ابھی سامی زین کو لے کر اپڈیٹ نکل کے سامنے ہے کہ جو سامی زین ہے وہ کراؤن جول میں آسکتے ہیں وہ بھی فیس ٹو فیس او جی بلیڈ لائن کے اور جیسا کہ ہم کو بتائیں بھائی ڈبل 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 نے کنفرم کر دیا ہے روما رینز اور اوسوس کا میچ سولو سکو ان کے پوری بلیڈ لائن کے ساتھ تو یہاں پر سب سے زیادہ چانس سے بتایا جا رہے ہیں سامی زین کے کہ سامی زین اس کراؤن جول والے میچ میں آنے والے ہیں اب مجھے بتائیں آپ لوگ یہی سوچے ہوگئے کہ سامی زین روما رینز کی سیڈ جائیں گے کیونکہ ہمیں مجھے نائٹ روک اندر دکھایا گیا تھا کہ سامی زین بات کر رہے تھے سولو سکو سے تو بہت سائے لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ سامی زین سولو سکو کی سیڈ جائیں گے تو دیکھو میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ڈبل 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 نے ہمیں بس پاگل بنایا ہے بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے سامی زین روما رینز کی سیڈ ہی جائیں گے اور جیسا کہ یہ اگر آپ لوگ چینل پہ پہلی بار آرہے ہو تو ایسی ویڈیو دیکھنے دیکھ لیں آپ سبھی لوگ چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر لو باقی میں ملتا ہوں آپ سب سے اپنے اگلی ہی نیکس ویڈیو میں